اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چٹ پٹے اور مزیتار چکن چیز پوٹیٹو فنگرز کی ریسپی شیئر کروں گی ویڈیو دیکھنے سے پہلے پلیز میرا یوٹیوب چینل لائک اور سبسکرائب کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یہ لازمی شیئر کریں سبسکرائب کرتے ہوئے بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر نئی ریسپی کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے اور یہ پلکل فری ہے آپ کی سپورٹ اور فیڈ بیک میرے لئے بہت اہم ہے اور مجھے اس کا انتظار بھی رہتا ہے گوڈ فوڈ میکس گوڈ فوڈ تو چلیں شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمیں چاہیے چار سو گرام بون لیسٹکن اس کو اوبال کے اس طرح سے رشے بنا لیں تین سو گرام آلو یا تین میڈیم سائز کے آلو اوبال کے چھیل لیں اب آلو میش کر لیں چاہیں میشر سے یا آپ ہاتھ سے یا آپ کی مرضی ہے لیکن اس بات کا خیال رکھیں کہ آلو اتنا فائنلی میش کریں کہ آلو کے ٹکرے باقی نہیں رہیں اب اس میں شرٹ کی آوہ چکن شامل کر دیں اس میں ایک چاہے کا چمچہ نمک آدھا چاہے کا چمچہ کالی مرچوں کا پاودر ایک چدھائی چاہے کا چمچہ بابرے کا ایک چدھائی چاہے کا چمچہ زیرہ پاودر دو کھانے کے چمچ کے برابر ہری پیاس کی سلائس اور دو سے تین چوپ ہری مرچیں ڈال کر مکس کر لیں اچھی طرح سے نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب اس میں کٹا ہرا دھنیا شامل کر کے اچھی طرح سے مکس کر لیں اس طرح سے اب یہ ریڈی ہے فنگرز بنانے کے لیے کوٹنگ کے لیے ایک انڈے میں ایک چدھائی چاہے کا چمچہ نمک اور ایک چدھائی چاہے کا چمچہ کالی مرچوں کا پاودر اور چند ہرے دھنیا کے پتے ڈال کے اچھی طرح سے بیٹ کر لیں اور ہمیں چاہیے بریڈ کرمز ہاتھوں کو آئل سے اچھی طرح سے گریس کر لیں تھوڑا سا پورشن آلو اور چکن کے مکچر کا لے کر اس طرح سے ہاتھ کی ہتھیلی کی مدد سے پریس کریں اب اس کے اندر موسلی رلاو چیز کی سٹک ایسے سینٹر میں رکھ کے کور کر دیں اور رول کر کے فنگر کی شیپ دیں اب اس کو اندے کی مکچر میں ڈپ کریں اس طرح سے رول کر کے ڈپ کر لیں اور پھر اس کو بریڈ کرمز میں رول کر لیں چیز پٹیٹو چکن چیز پٹیٹو فنگر فائنگ کے لیے رڈی ہیں باقی سارے بیٹر کو ون بائی ون اس طرح سے سینٹر میں موسلیلہ سٹک رکھ کے فنگرز بنا لیں پہلے اندے کے مکچر میں بعد میں کرمز میں رول کر کے اس طرح سے یہ دیکھیں میں نے فنگرز ساری ریڈی کر لیں ہیں پین میں آئیل گرم کریں میڈیم لو فلیم پہ اور ون بائی ون فنگرز کو رکھتے جائیں اس بات کا خیار رکھیں کہ فلیم کو بلکل میڈیم لو پہ بلکہ لو پہ ہی رکھیں تو بہتر ہے لو فلیم پہ یہ آہستہ آہستہ اچھی سی فرائے ہو جاتی ہیں ذرا سا بھی جب خوبصورت سا گورڈن براؤن کلر آجائے جیسے کی یہ تو ان کو ون بائی ون احتیاط سے نکال لیں بہت ہی خوبصورت لش کرسپی براؤن کلر آیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ون بائی ون ان کو نکال کے کسی ایبسوربنٹ کلوت پہ یا ٹیشو پیپر پہ رکھ کے آئل کو ایبسورب کر لیں گوڈ فوڈ میکس گوڈ فوڈ مزیدار کرسپی چٹ پٹے چکن چیز پٹیٹو فنگرز تو انجوائی کریں مزیدار چیز پٹیٹو فنگرز آپ ان کو سرف کریں ہات ساؤس کے ساتھ کیچپ کے ساتھ اور یہ بسٹ سٹارٹر ہے افطار کے لیے اور آئیڈیل ہے بچوں کی لنچ باکس کے لیے بھی اور آپ کی ٹی ٹائم سنیکس کے لیے بھی ضرور ایک بار اس کو ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا میرے چینل سبسکرائب کریں اور مجھے لازمی لازمی اپنا فیڈ بیک دیں آپ کی سپورٹ اور فیڈ بیک میرے لیے بہت اہم ہے اور مجھے اس کا انتظار بھی رہتا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ